ویلکم بیک ٹو می چینل دوستو یہ کہانی ایک ایسے بدقسمت آدمی کی ہے جس کی لائف میں کچھ بھی صحیح نہیں چال رہا ہوتا اس کی جاب جا چکی تھی وائف نے ڈیورس دے دیا اور بیٹا بھی اسے پسان نہیں کرتا تھا وہ چیزوں کو جتنا ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہر بار وہ ہار جاتا تھا اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہوا اس نے ایک میوزیوم میں جاب شروع کی لیکن یہاں بھی سب گڑھ بڑھ ہونے لگا لیکن اس دفعہ کی گڑھ بڑھ ذرا ڈیفرنٹ تھی آئیے مل کر دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ لیری کی زندگی میں کیا ہونے جا رہا ہے مووی شروع ہوتی ہے تو ہم لیری نام کا ایک آدمی دیکھتے ہیں جو کہ بہت ڈسپوائنٹ رہتا ہے اس کے لائف میں کچھ بھی اچھا نہیں چال رہا نہ ہی پرسنل لائف اور نہ ہی پروفیشنل لائف اس کا ڈیورس ہو چکے اور وہ اپنی ایکس وائف کے گھر جاتا ہے آج اس کے بیٹے کے سکول میں کیریئر ڈے تھا اس نے وہ میس کر دیا تھا اس لئے وہ ایکس وائف کے گھر اپنے بیٹے سے ملنے جاتا ہے وہاں اس کی وائف کا بوائی فرنڈ جس کا نام ڈان ہے وہ بھی ہوتا ہے لیری کے بیٹا اس کی طرح نہیں بلکہ ڈان کی طرح بننا چاہتا ہے تو یہ بات لیری کو بہت ہی سیڈ کر دیتی ہے کیونکہ ڈان کی پرسنلٹی بہت امپریسیو تھی اور لیری کی لائف میں تو بہت زیادہ پرابلمز تھی اس کے پاس کوئی جاب بھی نہیں تھی میوزیم آف نیشنل ہسٹری میں کسی طرح وہ نائٹ گارڈ کی جاب حاصل کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ اس جاب کو کانٹینیو کرے گا تاکہ اپنے بچے کو کچھ بند کر دکھا سکے وہ اپنے بیٹے کا آئیڈیل بن سکے اس کا بیٹا اپنے باپ پر پراؤڈ فیل کرے اور اس کی طرح بننا چاہے اس میوزیم کا بزنس بھی ڈاؤن ہے کیونکہ اسے بہت کام لوگ وزٹ کرنے آتے ہیں یہاں میوزیم کا سینئر آفیسر اس سے پہلے والے تینوں اور گارڈز کو جاب سے نکال دیتا ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ لیری اکیلا نائٹ گارڈ کے طور پر کام کرے گا وہ تینوں گارڈ لیری سے ملتے ہیں اسے مینیول اور کیس دیتے ہیں ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ رات کو کچھ لائٹس آن رہنے دینا اور کسی بھی چیز کو باہر نہ جانے دینا لیری کو ان کی بات بلکل بھی سمائی نہیں آتی اور وہ اس بات پر فوکس بھی نہیں کرتا رات کو اس کی ڈیوٹی کا فسٹ دی ہوتا ہے اور ایز یوزیل وہ مینیول نہیں پڑتا وہ میوزیم میں بیٹھا ڈیوٹی کر رہتا ہے اسے یہاں ساری چیزیں بہت ہی عجیب فیل ہو رہی تھیں پھر اسے کسی چیز کی آواز آتی ہے وہ جا کر دیکھتا ہے تو جہاں ڈینسور کا سکیلٹن پڑا ہوا تھا اب وہ اپنی جگہ پر نہیں ہے یہ دیکھ کر وہ شاوڈ ہو جاتا ہے یہ کیسے کوئی اتنا بڑا سکیلٹن موو کر سکتا ہے وہ تھوڑا آگے جاتا ہے تو ڈینسور کا سکیلٹن اس کے پیچھے آ جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ وہ اس پر اٹیک کرے گا لیکن پھر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اسے مارنا نہیں چاہتا بلکہ کچھ اور ہی چاہتا ہے جب وہ اور گارڈز کا دیا ہوا میانویل ریڈ کرتا ہے تو اس پر لکھا ہوتا ہے تھوڑا بوند وہ ڈینسور کی طرف بوند پھینکتا ہے اور وہ کھیلنے لگ جاتا ہے سیکنڈ رول یہ تھا کہ افریکن پیپل کو لاکھ رکھا جائے ورنہ یہ تمہیں کھا جائیں گے وہاں ایک بندر بھی تھا جب بہت ہی شرارتی ہے وہ افریکن مینز کے پاس جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں لائنز بھی ہیں جو خوفناک لگ رہے ہیں جیسے وہ اس پر اٹیک کرنے والے ہوں جلدی سے وہ بھاگ کر دور بند کر دیتا ہے اور جب وہ لاکھ لگانے لگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کیس تو اس کے پاس ہی نہیں ہے کیس تو بندر نے چورا لی ہے وہ اس بندر سے کیس واپس مانگتا ہے وہ اس کا مزاق اڑانے لگتا ہے اور اس سے کیس واپس نہیں کرتا لیری اس سے ریکویس کرتا ہے کہ کیس واپس کر دو پھر وہ واپس کر دیتا ہے اور وہ لائنز کو لاکر دیتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہ میوزیم کی باقی چیزیں بھی زندہ ہیں وہاں کا انوارمنٹ بہت ہی کریپی لگ رہا تھا لیری کو یہاں منیچرز بھی نظر آتے ہیں جن میں انشنٹ روم اور مایا سیولیزیشن کی آرمی آپس میں فائٹ کر رہی ہے مایا سیولیزیشن کا لیڈر بہت ظالم شخص ہے اور سب اس سے بھاگ رہی ہیں وہ یہاں کلاس کے پیچھے ایک لڑکی کو بھی دیکھتا ہے جو کہ قید ہے یہ لڑکی امریکن نیٹیو ہے لیری اب ایک فینٹسی کی دنیا میں پہنچ چکا تھا یہ سب اس نے کہانیوں فلموں اور ڈراموں میں دیکھا تھا لیکن اب وہ ریل لائف میں دیکھ رہا تھا وہ یہ سب دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے تو تب ہی انشنٹ روم اور اول ویس کی آرمی لیری پر اٹیک کر دیتی ہے لیکن کسی طرح وہ بچ جاتا ہے اور ایک آدمی اسے گھوڑے پر بٹھا کر اسے لے جاتا ہے گھوڑے پر بیٹھا ہوا یہ آدمی امریکہ کا ٹونٹی سکس پریزیڈنٹ ہے اس کا نام روز بیلٹ ہے وہ لیری کو بتاتے ہیں کہ نائنٹین فیفٹی ٹو میں اس میوزیم میں ایک ایجپشن فیرو کی ممی کو لائے گیا اس کے ساتھ ایک میجیکل ٹیبلٹ بھی تھی اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے رات کو ساری بے جان چیزیں جاندار ہو جاتی ہیں اور سورے نکلنے سے کچھ در پہلے یہ سب واپس اپنی اصلی حالت میں آ جاتی ہیں اگر سورے نکلنے سے پہلے کوئی بھی چیز جو میوزیم سے باہر گئی ہے وہ واپس نہ آئی تو وہ دھول مٹی بند کر ختم ہو جائے گی یہ ساری جنہیں بہت ہی پرانی اور عجیب ہیں اس لئے تم خیال رکھنا اور جو بھی تباہی ہوتی ہے اس سب کو ٹھیک کرنا یہاں لیری نوٹس کرتا ہے کہ گلاس کے پیچھے جو لڑکی قید ہے روز بیلٹ اسے پسند کرتا ہے وہاں وہی تری اول گارڈ آ جاتی ہیں لیری ان سے غصہ ہوتا ہے کہ تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ رات کو بھی جان چیزیں زندہ ہو جاتی ہیں وہ غصے میں وہاں سے باہر نکلتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں دوبارہ یہ جاب نہیں کروں گا جب وہ باہر نکلتا ہے تو اسے اپنا بیٹا ڈان کے ساتھ نظر آتا ہے وہ لیری کو اس کی نیو جاب پر کانگریجلیٹ کرنے آیا تھا اس کا بیٹا اسے کیریئر ڈے کے لیے سکول میں انوائٹ کرتا ہے لیری یہ جاب چھوڑنا چاہتا تھا لیکن اب وہ پھر سے اپنے بیٹے کے لیے یہ جاب کانٹینیو کرتا ہے تاکہ اپنے بیٹے کے لیے رول مارڈل بن سکے وہ ان گارڈز کے پاس جاتا ہے تو وہ اسے کہتے ہیں کہ تم ان سب کریکٹرز کے بارے میں خود سے رسرچ کرو تاکہ ہر چیز کو سنبال سکو پھر وہ خود سے رسرچ کرنا شروع کر دیتا ہے لیبریری سے بہت ساری بکس کو پڑتا ہے انٹرنیٹ پر سرچ کرتا ہے اور ہر چیز کو ڈیپلی سٹڈی کرتا ہے اور اگلی رات پھر نائٹ شفٹ کے لیے آ جاتا ہے اب وہ اپنے سب پرابلمز کا سلوشن لے کر آیا ہے وہ ایک ریمورٹ کنٹرول کار میں ہڈی رکھ کر لاتا ہے تاکہ جب ڈینیسور اٹھے تو اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے اسے بھاگنا نہ پڑے وہاں جو جنگلی قبیلہ ہوتا ہے آگ جلانا ان کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے لیری ان کے لیے لائٹر لے آتا ہے اور ان کی آگ کی پرابلمز سالو کرتا ہے لیکن وہ جنگلی تو اپنے آپ کو ہی آگ لگا لیتے ہیں لیری جلدی سے آگ بجاتا ہے منکی پھر سے اس کی کیز اٹھا لیتا ہے اور باگ کر ونڈو اوپن کرتا ہے پولڈ ویسٹ اور انشینٹ روم کے درمیان جنگ ہو رہی تھی لیری ان کے بیچ صلاح کروانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ناکام ہو جاتا ہے لیری اسے آواز دیتا ہے تب بھی سوری نکلتا ہے اور وہ آدمی ڈس میں بدل جاتا ہے اس کے بعد روڈ پر دھول اٹھانے والی گاڑی آتی ہے اور اس کی دھول اٹھا کر چلی جاتی ہے صبح میوزئیم کا سینئر آفیسر آتا ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ رات کیوں میوزئیم میں آگ لگی تھی تو وہ لیری کو جاب سے نکال لیتا ہے اسی دن لیری کا بیٹا بھی میوزئیم میں آیا ہوا تھا وہ یہ سب سن کر دکھی ہو جاتا ہے لیری اسے پرشان نہیں دیکھ سکتا اس لئے وہ سینئر آفیسر کے پاس واپس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ایک اور موقع دیں میں اپنے کام کو اچھے سے دیکھ لوں گا اسے ایک اور موقع مل جاتا ہے جاب واپس مل جاتی ہے لیری ایک لیڈی سے ملتا ہے جو میوزئیم میں گلاس میں بند لڑکی پر سرچ کر رہی ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ رات کو یہاں ہر چیز زندہ ہو جاتی ہے تم جس لڑکی پر سرچ کر رہی ہو میں تمہاری اس سے ملکات کروا سکتا ہوں وہ اس کی باتوں پر بلیف نہیں کرتی اسے لگتا ہے کہ وہ اس کا مزاق اڑا رہا ہے اس لئے وہ اس سے نراز ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے لیری کا بیٹا بھی اس سے نراز ہے وہ اس سے ملنے ایکس وائف کے گھر جاتا ہے وہ اس سے کہتی ہے کہ بہتر ہے کہ تم اپنے بیٹے سے نہ ملو کیونکہ تمہاری وجہ سے اسے شرمندگی ہوتی ہے وہ ہرڈ ہوتا ہے لیکن وہ زبردستی اسے سال لے جانے کی زد کہتا ہے رات کو وہ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ میوزیوم میں لے آتا ہے وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ رات بارہ بجے کے بعد ہر بے جان چیز زندہ ہو جائے گی بارہ بج جاتے ہیں لیکن کوئی بھی چیز زندہ نہیں ہوتی اس کا بیٹا ڈسپوائنٹ ہو جاتا ہے لیری کو آواز آتی ہے جب وہ جا کر دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے تینوں اور گارڈز وہاں سے کیمتی چیزیں چھوڑا رہے تھے انہوں نے جاب اس لئے چھوڑی تھی تاکہ میوزیوم والے لیری کو جاب پر رکھ لیں اور اس کے بعد وہ چوری کر سکیں اور الزام لیری کے اوپر آ جائے فیرو کی ممی کے ساتھ جو میجیکل ٹیبلٹ تھا جس کی وجہ سے میوزیوم میں سب چیزیں زندہ ہو جاتی تھی وہ انہیں ڈسیبل کر دیا تھا جس کی وجہ سے رات کو کوئی بھی چیز زندہ نہیں ہو سکی تھی لیری کا بیٹا وہ ٹیبلٹ اٹھا لیتا ہے لیری اسے کہتا ہے کہ یہ ٹیبلٹ ایکٹیویٹ کرو جیسے ہی وہ ٹیبلٹ کو ایکٹیویٹ کرتا ہے وہ گارڈز وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں وہ انہیں لاک کر دیتے ہیں اس کے بعد لیری اجیپشن فیرو کی ممی تک پہنچ جاتا ہے وہ بھی زندہ ہو جاتی ہے اور وہ انگلیش میں بات کرنا شروع کر دیتی ہے جس کی وجہ یہ تھی کہ کیمبریج انیورسٹی کے ریسرچ سینٹر میں کافی سالوں تک اس پر ریسرچ ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس نے انگلیش سیکھ لی اب میوزیم کے اندر کا انوائرمنٹ بہت ہی خراب ہو چکا ہے لیری کو اب سب کو ٹھیک کرنا ہے وہ سب کو سپیچ دیتا ہے جب میں میوزیم کو ان اور گارڈز سے بچانا ہوگا ورنہ ہمارا یہ انوائرمنٹ اور یہ دنیا تباہ ہو جائے گی وہ سب گارڈز کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ دو گارڈز کو تو پکڑ لیتے ہیں لیکن تیسرا گارڈ ٹیبلٹ کو لے کر بھاگ جاتا ہے اب وہ اوڑ گارڈ اپنی گارڈی میں بیٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جہاں منیچر آ جاتے ہیں اس کی گارڈی کا ٹائر پینچر کر دیتے ہیں یہاں گلاس والی لڑکی اور روز بیلٹ بھی آ جاتے ہیں گارڈ بگی کے اندر بیٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اسے پکڑنے کے لیے یہ سب بھی اس کا پیچھا کرتے ہیں اور اسے پکڑنے کی کوشش میں گارڈ کی بگی روز بیلٹ سے ٹکرا جاتی ہے اور اس کی کمر ٹوڑ جاتی ہے گلاس والی لڑکی میلٹڈ ویک سے اس کی کمر جوڑ دیتی ہے اب گارڈ یہاں سے باگ کر نیشنل پارک میں چلا جاتا ہے لیکن لیری بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا وہ اس کے پیچھے جا کر ٹیبلٹ اس سے چھین لیتا ہے یہ ٹیبلٹ ان سب چیزوں کے لیے ضروری تھا کیونکہ اسی کی وجہ سے رات کو وہ سب زندہ ہوتے تھے اب صبح ہونے والی تھی اور ان سب کو واپس میوزیم میں جانا تھا ورنہ سب دھوان اور مٹی میں بدل جاتے اب سب میوزیم میں واپس جا رہے ہوتے ہیں وہاں ایک گاڑی رکتی ہے اور اس میں وہی امپلائی لڑکی ہوتی ہے جو گلاس والی لڑکی پر سرچ کر رہی تھی وہ ان سب چیزوں کو زندہ دیکھتی ہے جو واپس میوزیم میں جا رہی تھی اسے لیری کی بات پر اجکین آ جاتا ہے اب سب چیزیں میوزیم میں واپس آ جاتی ہیں اور وہ امپلائی بھی آتی ہے جو ریسرچ کر رہی تھی وہ گلاس والی لڑکی سے مل کر کافی امپریس ہوتی ہے صبح ٹی وی پر نیوز آتی ہے کہ رات کیوں میوزیم میں کافی تبائی ہوئی ہے سینئر آفیسر میوزیم میں آتا ہے اور لیری کو جاب سے نکال دیتا ہے تب ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ میوزیم میں رش بڑھ گیا ہے جس طب اسی ٹی وی نیوز کی وجہ سے ہوا ہے وہ لیری کو جاب سے نہیں نکالتا میوزیم کا بزنس اب کافی بڑھ چکا ہے یہ دیکھ کر سینئر آفیسر کافی خوش ہو جاتا ہے لیری اب اپنے بیٹے کے سکول میں کیریئر ڈے میں جاتا ہے اس کا بیٹا بھی اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اب اس کا بیٹا اس پر پراؤڈ فیل کرتا ہے لیری اب واپس میوزیم میں آ چکا ہے اور اپنے میوزیم کے ساتھیوں کے ساتھ پارٹی کر رہے ہیں اور انڈ کریڈٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں جو گھار سٹوری کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے وہ اب سزا کے طور پر میوزیم میں صفائی کا کام کر رہے ہیں اور یہی پر نائٹ ایڈا میوزیم پارٹ ون کی اینڈنگ ہو جاتی ہے